بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ ورڈ وائیڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں آج کی جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی ریسپی ہے بچوں بڑوں سب کو بہت پسند ہوتی ہے وہ ہیں آلو کے پکوڑے بہت ہی کرنچی سے یہ پکوڑے ہیں باہر سے کرنچی اندر سے نرم تو جس کے لئے انگریڈینس مجھے جو چاہیے میں نے لے لیا ہے آلو ایک ادد میرے پاس یہ آلو ہے اور میں نے اس کو اس شیئر میں کٹ لیا یہ دیکھیں باریک سے اس طرح کے کٹے ہوئے ہوں گے تو بہت ہی خوبصورت لگیں گے جب یہ تیار ہو جائیں گے اور بیسن اس میں بہت کم جائے گا تقریبے میں نے یہ آدھا کپ لیا ہے اگر آپ پکوڑوں میں کم رکھیں گے تو آپ پکوڑے کرنچی ہوں گے پانی چاہیے مجھے ہسپے ضرورت اور اوائل پیاز اس میں میں نے یہ ایک ادد لیا ہے اور کٹ لیا ہے ایسے اس طرح کر کے یہ بھی لمبائی میں دھنیا چاہیے ہری میج میں نے یہ دو ادد کٹ لیا ہے اور پالک ایک مٹھی بھر کے پالک جو ہے لے لے اور سپائسیز میں اس میں جو جائے گا یہ دیکھیں میں نے لیا ہے ریڈ چیلی پاورڈر تقریباً یہ ایک ٹی سپون ڈالوں گی کرسٹ چیلی ڈالوں گی میں وان این ہاف ٹی سپون اور وان این ہاف ٹی سپون اس میں سول جائے گا آپ اپنے حساب سے لیں وان ٹی پر سپون اس میں میں سکھا دھنیا لوں گی ڈرائی کوریانڈر وان ٹی سپون اس میں اجوائن جائے گی اور ایک ادد ایک کنانا شروع کرتے ہیں اچھا جی یہ میں نے بیسن لے لیا ہے اس میں ہم باقی کے انگریجنز ایڈ کر دیں گے ریڈ چیلی پاورڈر ڈالا میں نے کرسٹ چیلی سولٹ اجوائن اچھا یہ جو سوکھا دھنیا ہے اس کو ہم ایسے ہتھیلی پر لیں گے بسم اللہ الرحمن ایسے ہتھیلی کی مطلب سے کریں گے تو بہت ہی مزے کا پکوڑوں میں لگتا ہے اس کا جو ہے ٹیسٹ آتا ہے یہ لیکھیں آدھ 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 اٹھا ہوا ہو اب میں اس میں ڈالوں گی یہ گرین چیلی آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ کو پکوڑے کم سپائس میں پسان دیں تو آپ کم رکھ لیں اگر آپ کو سپائسی پسان دیں تو آپ زیادہ مرچی کر لیں اور جائے گا یہ پیاز اب پہلے میں ان کو مکس کر لوں اب میں اس میں ڈالوں گی پالک بارشوں کا موسم ہے ماشاءاللہ سے گرمے بنائیں پکوڑے کھائیں مزے سے چکنی کے ساتھ کیچک کے ساتھ جس طرح آپ تسان کرتے ہیں اچھا اب میں اس میں ڈالوں گی یہ پانی پانی بھی میں اس میں اتنا زیادہ نہیں ڈالوں گی اور اچھے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ اچھا جی اس کو میں نے مکس کر لیا اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ایگ ایک کو اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے اس میں بھار یہ اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ٹائم دینا ہے تو آپ اس کو دس بیس منٹ کے لیے رکھتے ہیں پانی ڈالے بغیر لیکن اگر آپ نے ساتھ ہی بنانے فرائے کرنے جیسے کہ میں اب بھی ہی ساتھ ہی فرائے کر لوں گی تو پھر آپ پانی ایڈ کر لیں جتنا کہ اس میں ضرورت ہو یہ جو بیٹر ہم نے بنایا ہے یہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ بیسن ڈال کے اس بیٹر کو آپ نے ٹھک کر دینا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے ہیں پکوڑوں کا بیٹر تو اب میں اس کو فرائے کروں گی آئل ڈال لیں گے پکوڑیں نائیں ہم فل آنچ پر پکائیں گے اور نائیں بلکل ہلکیاں میڈیم رات کے بنائیں گے پہلے ہم چیک کر لیں گے کہ آئل اچھے سے گرم ہوئے ہیں جی آئل ہمارا گرم ہو چکے اب میں اس میں یہ ڈال دوں گی پکوڑے بنانے کے لئے یہ ایک ایک سپون کی مدد سے ایسے یہ دیکھیں سپون کی مدد سے بسم اللہ ہاں جی تو یہ میں نے ڈال دیں پکوڑے اس میں اور اب جب ایک سائر سے یہ بران ہو جائیں گے تو پھر میں اس سائر سے چینج کرلوں گی اس کو ہم آنچ پہ پکائیں گے تیز نہیں کرنی نہیں تو پکوڑے جو اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور باہر سے براؤن سے ہو جائیں گے اور اگر بلکل سلو رکھا تو پکوڑے جائیں وہ سوگی ہو جائیں گے پریشر کم نہیں ہونے دینا آئیل کا اب ہم سائیڈ چینج کر لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کہ سائیڈ چینج کر لیں گے یہ دیکھیں جی پکوڑے فرائے ہو گئے اللہ سے کتنے مزے کے بنے پکوڑے اب بنائیں ضرور مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسٹی کیسی لگی اب میں باقی کے بھی پکوڑے اس میں ڈال لوں یہ جی پکوڑے تیار ہو گئیں لیکھیں جی پکوڑے ہو گئے ہیں ریڈی اب میں اس پر ڈالوں گی یہ چاٹ مسالہ مجھے تو چاٹ مسالہ ڈال کی اور چٹنی کے ساتھ کھانے کا بہت ہی مزہ آتا ہے آپ کو بھی پسند ہے تو آپ ڈالیں چاٹ مسالے سے ٹرائے ضرور کیجئے گا تو پکوڑے ہو گئے ریڈی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو کومنٹس کیجئے لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی آپ تک پہنے پہنچے شکریہ شکریہ